اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلا ذبی وآلہی ابدالدہور وکرمہ اب یہاں سے ان صورتوں کا بیان شروع ہو رہا ہے جس میں قضا لازم ہوگی کفارہ لازم نہیں ہوگا پہلے وہ صورتیں تھیں جن سے قضا بھی نہیں کیونکہ روزہ ہی نہیں ٹوٹا تو قضا کیوں ہوں گی اب یہ صورتیں ہیں جن میں قضا لازم ہے لہن کفارہ نہیں ہوگا تو تفصیلات سے پہلے خلاصے میں نے بہتی چیزیں بتائی ہیں مزید اعادہ کر دیجئے کہ کفارہ یہ ہمیشہ آدائے رمضان کے روزوں میں ہوتا ہے اور کسی روزے میں چاہے وہ منت کا ہو نفل کا ہو یا پھر رمضان کی قضا ہی کا کیوں نہ ہو اس میں کفارے کے روزے نہیں ہوتے ادائے رمضان کو اگر قصد معصیت سے گناہ پر جسارت کرتے ہوئے توڑا تو پھر یہ اشارے کی طرف سے ایک تازیانہ ہے ایک سزا ہے کہ جو اصل روزہ تھا وہ بھی قضا کرو اور پینلٹی میں جرمانے میں مزید کفارے کی صورت میں ساٹھ روزے رکھو جن میں تتابع یعنی لگتار ہونا ضروری ہے تو یہاں جو صورتیں بیان ہو رہی ہیں ان میں صرف قضا لازم ہے اس لیے کہ یا تو روزہ غلطی سے ٹوٹ گیا قصد معصیت قصد افساد نہیں تھا اور دوسرا کہیں اگر قصد تھا بھی تو اس لیے صرف قضا لازم کفار لازم نہیں ہوگا کیونکہ دوسری شرط یہ ہے کہ خالی عنیش شبہ ہو یعنی وہ صورت وہ عمل کی جس کی ویسے روزہ ٹوٹا ہے اس میں کوئی شبہ نہ پایا جاتا ہو شبہات کی وجہ سے بھی کفارہ کفارے ساقط ہو جاتے ہیں جس طرح کی حدود ساقط ہو جاتی ہیں تو قضا معل کفارہ کے لیے تین چیزیں ضروری ہیں رمضان کی ادا کے روزے ہو قصد افساد ہو اور جو صورت جس کی ویسے روزہ ٹوٹ رہا ہے وہ شبہے سے خالی ہو اب شبہ کی مختلف صورتیں ہیں کسی آدمی کو اپنے ذہن اور گمان سے بھی لاحق ہو سکتا ہے یا علماء کی مختلف آراء کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے ایک عالم کا قول یہ ہے کہ اس میں یہ مسئلہ ہوگا یہ حکم ہوگا دوسرا کے رہنے یہ نہیں ہوگا یہ ہوگا تو شبہات بحرال پیدا ہو جاتے ہیں اس کی ویسے عوام کو یہ فائدہ ملتا ہے کہ ان پر سے کفارہ ساقط ہو جاتا ہے لیکن کفارہ ساقط ہو جانے کا مطلب یہ ہے کہ اب انہیں ساٹھ روزیں نہیں رہنے پڑیں گے بحرال اگر غلطی کی ہے قصد معاصیت کیا تھا جان مجھ کیا تھا کیا تو گناہ ہے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس سے توبہ کی جائے سچے دل سے پہلا مسئلہ ہے یہ گمان تھا تو اب آپ کو لفظ گمان سے معلوم ہو چلے گا کہ شک تھا گمان تھا لگ رہا تھا یعنی شبہ آ گیا یہ گمان تھا کہ صبح نہیں ہوئی اور کھایا پیا یا جمع کیا یعنی کوئی بھی ایسا کام کے جو روزے کے منافی تھا یہ سمجھ کر کہ صبح نہیں ہوئی ہے مغرب سے لے کر صبح سے پہلے پہلے طلوع فجر سے پہلے پہلے وقت ہے افطار کا جو چاہے کرو یعنی جائز کاموں میں بات کو معلوم ہوا کہ صبح ہو چکی تھی پھر یہ ایک صورت ہو گئی دوسری صورت یا کھانے پینے پر مجبور کیا گیا اب یہاں پر صبح کی بات نہیں ہے بلکہ صبح ہو گئی یہ روزے کا ٹائم چل رہا ہے اسے بھی معلوم ہے لیکن کسی نے اسے بندوق کی نوپے مجبور کیا بھلے اس نے اپنے ہاتھ سے ہی کھایا لیکن کسی نے جبر کیا اس لئے اسے کھانا پڑا تو ان دونوں صورتوں میں صرف قضاء لازم ہے روزے کی جو روزہ ٹوٹا یعنی ایک روزے کے بدلے ایک روزہ اور رکھنا پڑے گا کفارہ ساٹھ روزے لگتار وہ نہیں رکھنے پڑیں گے پہلے صورت کے گمان تھا لگ رہا تھا شک تھا بہت ساری چیزیں اس کے اندر آ جائیں گی تو آپ جانتے ہیں شبہات سے احتمالات سے کفارے ساقت ہو جاتے ہیں اور دوسری صورت کے اندر کوئی گمان نہیں تھا یقین ہے صبح ہے دکھائی دے رہیے پھر بھی روزے رمضان کی روزے کی حالت میں یہ سب کچھ کیا لیکن مجبورا نہیں کیا جبر کیا گیا اس پر اکراہ شرعی پایا گیا ہاں یہاں پر مجبور سے مراد اکراہ شرعی ہے وہ مجبوریاں نہیں جو لوگ اپنے من مرضی بنا لیتے ہیں بہت سے کام خواہشات کے ہو رہے ہیں لیکن لوگ اسے مجبوریوں کا نام دے دیتے ہیں ضرورت کے نام دے دیتے ہیں وہ ہوتی خواہشات ہیں وہ ہوتی ہیں غفلتیں تحدیاں جسارتیں تو یہاں اکراہ شرعی ہے جس کا کرائیٹیریا اس کے شرائط دوابط بالکل آلہ ہیں مجبور کیا گیا یعنی اس اکراہ شرعی پایا گیا تو بھلے اس نے اپنے ہاتھ سے کہا روزہ ٹوٹ جائے گا لیکن اس روزے کی صرف قضاء کرے کفارہ دادم نہیں ہوگا یہاں پر شبہ کیا ہے یہاں پر علماء کا اختلاف ہے کیونکہ امام شاہ فعی جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جس طرح بھول کر کھانے پینے والے کا روزہ نہیں ٹوٹتا شارے کی طرف سے اس کو آسانی دی گئی ہے تو جسے مجبور کیا جائے اس کا تو بدہ جائے اور نہیں ٹوٹے گا آناف کی راہ یہ ہے کہ خاتی پر مختی کو ناسی پر قیاس نہیں کر سکتے یعنی جس نے غلطی کری یا جسے مقرح مجبور کیا گیا اسے آپ ناسی پر قیاس نہیں کر سکتے کیونکہ وہ تو خلاف قیاس ثابت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا اب ہماری عقل میں اس کی حقیقت نہیں آتی لیکن ہمیں ماننا ہے کہ حضور نے فرمایا ہے تو کسی مسئلے کو قیاس کرنے کیلئے ضروری ہے کہ مقیس علیہ خلاف قیاس اور شریعت کے مخصوصات میں سے نہ ہو اگر وہ شرعی اختصاصات میں سے ہے یعنی شارے علیہ السلام نے کوئی خاص کنڈیشن یا جیسے بھی اپنا اختیار استعمال کرتے ہوئے حکم کو جیسا بھی ارشاد فرمایا اور عقل عقل انسانی اسے قبول نہیں کر پاتی تو اس مسئلے کو مقیس علیہ نہیں بنایا جا سکتا جیسے نماز کے دوران جس وقت نادمی نماز پڑھ رہا ہے اگر وہ قہقہہ لگائے حس پڑھے اتنی زور سے حسے کہ اپنی آواز وہ سن لے قہقہے کی تو نماز بھی ٹوٹے گی اور وضو بھی ٹوٹ جائے گا اب عقل یہ بات تطلیم نہیں کر پاتی کہ بھئی نجاست کا اخراج ہو پشاپ خانہ ریاہ خون کچھ ایسی چیز کی جسے ہم نجس کہیں وہ خارج ہو بدن انسانی سے تو سمجھ میں آتی ہے بات کہ بھئی ایک نجس چیز خارج ہوئی اس لیے پاکی طہارت وضو چلا گیا ختم ہو گیا کہہ کہا جو ہے وہ کہاں سے ناپاکی ہے اگر ناپاکی ہے تو پھر نماز کے باہر بھی اگر کوئی شخص ہسے تو اس کا وضو تو ٹوٹنا چاہیے حالانکہ ایسا نہیں ہے تو چونکہ ایک مخصوص فرمانِ عالی شان تھا ایک مخصوص صورتِ حالتی حضور نے ایسا فرمایا اب کوئی اس پر قیاس نہیں کر سکتا کہ جس طرح نماز کے دوران ہسنے سے نماز اور وضو دونوں چل جاتا ہے اسی طرح اگر کوئی شخص نماز کے دوران بات کرے موبائل فون آیا اس نے موبائل فون استعمال کر لیا بات کر لی جیسے بہت سے سعودی عرب کے پاغل لوگ کرتے ہیں تو اس سے بھی روضہ وضو بھی چلا جائے گا نماز بھی چلے جائے گی نہیں صرف اور صرف عملِ کثیر کی ویسے نماز جائے گی روضہ نہیں جائے گا روضہ کہہ رہا ہوں وضو نہیں جائے گا کہ قہے سے وضو جانا یہ ایک خلاف قیاس بات تھی جس کی حقیقت صرف شعرے جانتے ہیں اس لئے ہم نے وہاں عقل نہیں دوڑائی جیسا فرمانِ عالی شان تھا فرمان اور حکم تو کہتے ہی ہیں جس کے آگے سر کو جھکایا جائے ہم نے سر جھکا دیا لیکن جہاں ایسا کوئی فرمان نہیں ہے تو وہاں عقل کا استعمال کیا جائے گا اس لئے ناسی پر بھول کر کھانے پینے والے پر مکرہ یا مختی کو قیاس نہیں کیا جا سکتا کہ وہ خلاف قیاسے بھول کر کھانے پینے والا لیکن امام شعفی نے کیا ہے تو بہرحال ہمارا مذہب تو یہی ہے کہ جو بھول کر کھائے پیئے اس کا روضہ نہیں ٹوٹتا لیکن جسے مجبور کیا جائے یا غلطی سے کر لے اس کا روضہ ٹوٹ جائے گا البتہ قضا لازم نہیں ہوگی لیکن اس اسطلاف سے شبہ ایک احتمال پیدا ہو گیا لہذا اس احتمال کا فائدہ کیا ہوا کہ کفارے لازم نہیں ہوں گے ساٹھ لگتار روضے رکھنے سے آدمی بچ جائے گا مسئلہ نمبر دو ہے بھول کر کھایا پیا یا جمع کیا تھا یا نظر کرنے سے اندال ہوا تھا یا احتلام ہوا یا قیہ ہوئی اور ان سب صورتوں میں یہ گمان کیا کہ روضہ جاتا رہا اب قصدن کھا لیا تو صرف قضا فرض ہے بھول کر کھانے پینے سے یا احتلام ہونے سے یا محض دیکھنے سے کوئی بری چیز دیکھ لی اسے موبائل وغیرہ میں لوگ ماذا اللہ دیکھتے ہیں ویڈیو فلمیں وغیرہ اس طرح کی اگر انزال ہو گیا کوئی ایسے بےہودہ منادر دیکھنے کی وجہ سے اب وہ ایک شخص کے جو درہ دین سے دور ہے نہیں معلوم تھا اس نے شاید اس سے بھئی جب عورت سے مقاربت سے ٹوٹ جاتا ہے روضہ تو کیوں ٹوٹتا ہے انزال ہوتا ہے یہاں بھی انزال ہو گیا وہ یہ سمجھے کہ شاید اس سے میرا روضہ ٹوٹ گیا اور اب اس نے کہا ٹوٹ تو گیا چلو کھا لیں پی لیں اب جو اس نے کھایا پیا یا اپنی عورت سے جمع کیا وہ باقاعدہ ارادے سے کیا تو اب پہلے نہیں ٹوٹا تھا کہ جو کام اس نے کیا تھا بھول کر یا جان بچ کے بھی احتلام وغیرہ یا انزال محض دیکھ کر اس سے روضہ نہیں گیا تھا لیکن کم علمی کی بنیاد پر اس نے یہ سہسلا کر لیا کہ چلا گیا اب جو کام کیا اس سے تو یقین طور پر ٹوٹ گیا روضہ لیکن ان مسائل میں شبہات ہیں اس لئے کفارہ لازم نہیں ہوگا شبہات کیوں ہیں کہ بھئی کھانا تو آدمی چاہے بھول کے کھائے یا امدن جان بچ کے کھائے دونوں میں ہی کھانا کھایا جا رہا ہے جو رکن ہے روضے کا کھانے پینے سے رکنا وہ ختم ہو رہا ہے تو پھر کیوں یہ حکم دیا جاتا ہے کہ بھول کر کھانے پینے سے جو ہے وہ روضہ نہیں جائے گا اور جان بچ کر کھائے پیا تو روضہ چلا جائے گا اب یہاں اختلاف ہو گیا امام مالک کا امام مالک کی نزدیک بھول کر جو کھائے پی اس کا بھی روضہ جائے گا یعنی ہماری نزدیک یہ ہے کہ جو بھول کر کھائے پی احناف کی نزدیک اس کا روضہ نہیں جائے گا اسے مجبور کیا جائے یا جس سے غلطی ہو جائے غلطی سے وہ کھا پی لے موہ میں پانی تھا اور کچھ جھٹکا لگا اور پانی نیچے اتر گیا نہاتے میں ایسا ہوتا ہے موضوع غیرہ کرتے میں ایسا ہوتا ہے تو اس سے روضہ چلا جائے گا امام شافعی کہتے ہیں کہ نہیں تینوں صورتوں میں نہیں جائے گا اور امام مالک کہتے ہیں کہ تینوں صورتوں میں چلا جائے گا یعنی امام شافعی نے اتنی چھوٹ دی کہ جب بھول کر کھانے پینے والے کا نہیں ٹوٹتا تو جس بیچارے کو مجبور کیا ہے جس سے غلطی ہو گئی اس سے بھی نہیں ٹوٹے گا یعنی انہوں نے بہت زیادہ ہی رست دے دی امام مارک نے بہت زیادہ سختی کر دی انہوں نے شارعہ کا فرمان کوئی معقول کر دیا کہ اگر بھول کر بھی کھائے پیئے اس سے بھی رزا ٹوٹ جائے گا اور جو غلطی سے ہے جس سے مجبور کیا جائے اس کا بھی جائے گا تو بہرال علامہ کے اختلاف تو ایک شبہ بیدا ہو گیا اگرچہ مذہب ہمارا ہم نے اسی پر عمل کرنا ہے جو احناف کا ہے ایک ہنفی نے مقلد نے لیکن شبہ آ گیا جب شبہ آ گیا تو کفارہ ساکت ہو جائے گا ان تمام صورتوں میں ان سب میں شبہات ہیں انزال احتلام میں بھی ہے انزال قضائے شہوت میں بھی ہے دونوں میں مشابہت تھے تو پھر کیوں ایک سے روضہ جاتا ہے اور دوسرے سے نہیں جاتا یوں ہی خود قی آ جانا مغیر ارائی طور پر تو اس سے اگر وہ مو بھر نہیں ہے اس سے روضہ نہیں جاتا جیتا کہ پیچھے ہم پڑھ تو گئے لیکن اگر کوئی جانبوچکے کرے تو چلا جائے گا تو عمل ایک ہی ہے قی الٹی دونوں ہی دفعہ چاہے جانبوچکے کی یا ویسے ہو گئی طبیعت کے مطلعہٹ کی وجہ سے کام تو وہی ہوا نا مو سے ہی اخراج ہوا جو بھی چیز بھار آئی ہے ایک صورت میں جا رہا ہے روضہ ایک میں نہیں جا رہا تو ایک شبہات لائق ہوتے ہیں ایک عام آدمی کو تو بہرحال اس سے ایک کفارہ ساکت ہو جائے گا قضا فرض رہے گی مسئلہ نمبر تین ہے کان میں تیل ٹپ کا اب یہاں سے تیسرا مسئلہ جو ہے بہت ساری صورتیں شاہب بار شریعت نے نقل کی ہیں دور مختار کے حوالے سے تو اب میں جللی علی پڑھتا چلے جاؤں گا یہاں یہ وہ سب سوٹیں ہیں جن میں صرف اور صرف قضا لازم ہوگی کفارہ نہیں کیونکہ ان سب کے اندر یا تو شبہ ہے شبہ کی وجہ انسان کا اپنا عمل ہے اس کی سوچ اس کی تھوٹس اس نے سمجھا کہ ابھی دن ہے حالانکہ دن نہیں تھا رات ہو گئی تھی رات سمجھی حالانکہ دن ہو چکا تھا یہ اس طرح کی صورتیں بھی آئیں گی یعنی شبہ اس کے اپنے عمل کی ویسے لائق ہو رہا ہے یا کہیں اسے تو کوئی شبہ نہیں اسے تو یقین ہے جو کچھ کچھ نے کیا پورے ارادے سے یقین سے کیا لیکن جو صورت اس نے اختیار کی اس میں علماء کا اختلاف ہے تو یہ بھی شبہ ہے علماء کے اختلاف سے بھی شبہ پیدا ہوتا ہے تو بہرحال شبہات کی وجہ سے ان تمام صورتوں میں شبہات کی وجہ سے کفارہ نہیں ہوگا صرف اور صرف روزے کی قضا لازم ہوگی اب میں اسے جلدی سے پڑھتا چلا جاتا ہوں کان میں تیل ٹپکا یا پیٹ یا دماغ کی جھلی تک زخم تھا اس میں دوہ ڈالی کی پیٹ یا دماغ تک پہنچ گئی یہ ایک صورت اس میں شبہ کیا ہے کہ ضائع سے باتے یہ کوئی شرعی مسئلہ ہے نہیں بلکہ تشریح الابدان ایناٹومی سے اطبع اور ڈاکٹرز جو کہتے ہیں کہ اس کان کے اندر منفظ حلق کا اس کے بعد جوفے مہدے کا ہے یا نہیں میڈیکل سائنس کہہ رہی نا قرآن حدیث تو نہیں کہہ رہا نا ہمارے لئے قطعی یقینی بات وہ ہوگی جو اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمائی بلکل واضح اپنے مفہوم پر بلکل قطع دلالت ہو وہ ہوگی یا حقنہ لیا یا ناک سے دوہ چڑھائی یا پتھر کنکر مٹی روئی کاغذ خاص مغیرہ ایسی چیز کھائی جسے لوگ گھن کرتے ہیں یہ دوسری صورت ان میں بھی شبہات ہیں کہ کوئی اگر روضہ توڑنا ہی تھا تو کوئی کوئی اور چیز کھائی تھا لیکن ایسی چیزیں اس نے کھائیں تو کوئی مجبوری ہوگی پاگل ہو گیا ہوگا یا اور کوئی مسئلہ ہوگا سیکڑوہا احتمالات ہو سکتی ہیں یوں ہی حقنہ لیا ناک میں دوہ چڑھائی تو ہو سکتا ہے ارادہ تو نہیں تھا لیکن غلطی سے ایسا ہو گیا پھر ناک میں جو دوہ چڑھائی جاتی ہے جو حقنہ لیا جاتا ہے دھبر کیا مقام سے تو وہاں بھی ایک احتمال ہے کہ یہ جوفے معدہ تک پہنچ جائے گی یقین تو نہیں نا ہر چند منفظ ہے لیکن وہ دوہ جوفے معدہ تک پہنچ جائے اس کی کیا گارنٹی ہو سکتا ہے راستے میں کہیں رک جائے کسی خالتے کوئی چپک جائے تو ان صورتوں میں بھی کیا ہے احتمالات ہیں اتنا آگے چلیے رمضان میں بلا نیت روزہ روزے کی طرح رہا یا صبح کو نیت نہیں کیتی دن میں زوال سے پیشتر پہلے نیت کی اور بعد نیت کھا لیا یا روزے کی نیت تھی مگر روزہ رمضان کی نیت نہ تھی تو ان تمام صورتوں میں بھی روزہ تو جائے گا لیکن کفارہ کیوں نہیں کہ احتمالات ہیں احتمالات کس ویسے علماء کے اختلاف کی ویسے بلا نیت روزہ روزے کی طرح رہا تو وہ فرض روزہ ادائے رمضان کا ہوگا نہیں ہوگا اس میں ہمارے امام زفرکہ اور امام ابیوسف محمد اور امام آدم وغیرہ کا اختلاف ہے یوں ہی اگلی صورت جو ہے وہ صبح کو نیت نہیں کیتی دن میں زبان سے پہلے کر لی اس میں امام شعفی سے اختلاف ہے یہ ساری صورتیں اختلاف والی ہیں جس کی ویسے شبہات لاحق ہو رہے ہیں تو پضہ ہوگی روزے کی روزہ چل جائے گا لیکن کفارہ نہیں ہوگا یوں ہی اگلی صورت یا اس کے حلق میں مینے کی بون یا اولا یہ جو برقی طرح اوپر سے برستے ہیں اولا جا رہا یا بہت سا آسو یا پاسینہ نگل گیا یہ پی گیا تو اس میں بھی بہت سارے علماء کا اختلاف ہے بعد نے کہا ہے کہ یہ نہیں ہوگا بعد نے کہا نہیں ہوگا بعد نے کہا کفارہ اور قضاء دونوں بعد نے کہا کچھ نہیں پھر بعد نے کچھ کنڈیشنز بنائی ہے تو میں ان میں نہیں جا رہا اگر کسی کو زیادہ تحقیق مطلوب ہو تو وہ علامہ شامی کی رد المحتار دیکھ لے وہاں سب لکھا ہوا ہم نے اصل میں یہ کور کرنا ہے ایک عام فہم آدمی کو دیکھتے ہوئے کہ جو دادا الجھے نہیں اور اسے صحیح مسئلہ سمجھ میں آ جائے باقاعدہ لوجکس کے ساتھ اسی طرح آگے یا بہت چھوٹی لڑکی سے جمع کیا جو قابل جمع نہیں تھی تین چار سال کی تھی پانچ سال کی تھی یا مردہ یا جانور سے وطی کی یا ران یا پیٹ پر جمع کیا یا بوسہ لیا یا عورت کے ہونٹ چوسے یا عورت کا بدن چھوا اگر کوئی کپڑا ہائل ہو مگر پھر بھی بدن کی گرمی محسوس ہوتی ہو اور ان سب صورتوں میں انزال بھی ہو گیا یا ہاتھ سے منی نکالی جسے مسٹرو بیٹ مسٹرو بیٹ کہتے ہیں کیا کہتے ہیں انگریزی میں مستزنی یا مباشرت مباشرت فاہشہز انزال ہو گیا تو ان تمام صورتوں میں بھی روضہ تو لازمی لازمی یقین طور پر چلا جائے گا لیکن کفارہ کیوں لازم نہیں ہوگا کیونکہ اس میں علماء کے مختلف اقوال ہیں کسی نے کہا ہے کہ چھوٹی لڑکی جو قابل جمعہ نہ ہو اس سے ایسا کرنے سے جو ہے وہ روضہ تو جائے گا لیکن کفارہ نہیں کیونکہ شبہ ایسا ہے کہ جو لڑکی قابل جمعہ ہے ہی نہیں اس سے جمعہ کون کرے گا جمعہ ایک طبیعت ہے طبیعت کا نشات ہے شاوت کے نتیجے میں آدمی اس عمل کی طرف جاتا ہے شاوت یعنی جس کی طرف آدمی جنسی طور پر مائل ہو میلان ہو چھوٹی بچی جو تین چار سال کی ہو اس کی طرف کون مائل ہوتا اب ایسا بھی کوئی جانور اگر پایا گیا تو یہ نادر ہے نادر چیزوں پر شاز چیزوں پر حکم نہیں لگتے رائے اکثریت پر قائم ہوتی ہے تو ایک اختلاف اس سلسلے میں علماء کا یوں ہی ران پر پیٹ پر ان میں بھی بہت سارے اقوال ہیں کیونکہ وہ محل کے جہاں جمع کیا جائے اس کا کامل طور پر مشتہات ہونا ضروری ہے مردہ یا جانور سے کسی کو شہوت نہیں آتی ران یا پیٹ سے اگر شہوت آئے بھی لیکن جس کی جناب والا یہاں تک رسائی ہے تو وہ شرمگاہ تک بھی رسائی کر سکتا ہے پھر بھی وہاں نہیں جاتا ہے تو دس ہزار قسم کی اقوال آتے میں کی اس میں نہیں جا رہا کہنا ہے مصد ہے کفارہ کیوں ساکت ہو رہا ہے معاف ہو رہا ہے کہ شبہ آ رہا ہے شبہات کی ویسے کفارے ساکت ہویا دیں یوں ہی ادائے رمضان کے علاوہ اور کوئی روضہ فاسد کر دیا اگرچہ وہ رمضان ہی کی قضا ہو یا عورت روئے دار سو رہی تھی سوتے میں اس سے وطی کی گئی تو صرف قضا ہوگی کس پر موتوہ پر یعنی جو عورت سو رہی تھی اور اس سے یہ سب کام کر لیا گیا تو اس پر صرف قضا فرض ہوگی کیونکہ زیادہ سے باتیں وطی کا مطلب یہاں پر جمع دونوں شرمگاہوں کا ادخال ہو گیا مدخول دخول سب ہو گیا تو عورت جس سے وطی کی گئی جو سو رہی تھی اس کا کوئی ارادہ نہیں تھا صرف پتہ بھی نہیں چلا اور آپ کہیں گے ایک اتنا ایسا عمل کوئی کرے اور عورت کو پتہ نہ چلے وہ سو رہی ہو تو ایسا ممکن ہے وہ ہاؤسپیٹل پیشنٹ ہو یا اسے نین کی گولیاں دی گئی ہو بے ہوشی کا انجیکشن دیا ہو گیا دسزار صورتیں بن سکتی ہیں اور پھر ایسے کنڈیشن میں ایسا اس طرح کو کئی کام کیا گیا ہو تو موتوہ کا قضا جو روضہ ہے وہ قضا ہو جائے گا اس کی قضا وہ کرے گی لیکن کفارہ نہیں ہے کیونکہ اس میں اس کا کوئی ارادہ نہیں تھا تعدی اور قصدِ معصیت اس کا کچھ نہیں تھا یہ تو کرنے والے بات تھا یہ جو واتی تھا جس نے یہ سب حرکت کری اس کا اگر وہ روضہ دار تھا اس پہ روضہ بھی جائے گا قضا بھی ہوگی کفارہ بھی دے گا کیونکہ اس کو کوئی اس طرح کنڈیشن لائق نہیں تھی کہ جہاں وہ کہہ لی جئے مجبور ہو اختیار اس کا نہ ہو اس نے جو کچھ کیا پورے اختیار سے اور کہہ لی جئے اللہ تعالی کی نافرمانی پہ جسارت کرتے ہوئے کیا تو اس پر تو کفارہ بھی واجب ہوگا لیکن اس عورت پہ نہیں ہوگا صرف قضا ہوگی اتنا ایک اور صورت یا صبح کو ہوش میں تھی اور روضے کی نیت کر لی تھی پھر پاگل ہو گئی یعنی اقل ضائل ہو گئی اور اسی حالت میں اس سے وطی کی گئی یا یہ گمان کر کے رات کے رات ہے سہری کھالی یا رات ہونے میں شک تھا اور سہری کھالی یا رات ہونے میں شک تھا سہری کھالی حالت کے صبح ہو چکی تھی یا یہ گمان کر کے کہ آفتاب ڈوب گیا ہے افتار کر لیا حالت کی ڈوبانا تھا یا دو شخصوں نے شہادت دی کہ آفتاب ڈوب گیا اور دونوں نے اور دوسرے دونوں شہادت دی کے دن ہے یعنی چار بند ہیں دو کہہ رہے ہیں کہ آفتاب ڈوب گیا افتار کا بفت ہو گیا افتار کر لو اور دوسرے دو بند ہیں وہ کہہ رہے ہیں نہیں نہیں ابھی دن ہے ابھی افتار کا بفت نہیں ہوا تو اس نے وہ دوسرے والے جو تھے افتار کا کہہ رہے تھے تو اس میں اس کا فائدہ بھی تھا ان پہ ہی گناہ ہوگا اس نے روضہ افتار کر لیا بات کو معلوم ہوا کہ وہ جو بیچارے کہہ رہے تھے ابھی وقت نہیں ہوا ہے وہی صحیح کہہ رہے تھے یعنی عروب نہیں ہوا تادی تو ان سب صورتوں میں صرف قضاء لازم ہے کفار نہیں کہ آپ کو سمجھ دار ہیں سمجھ رہے ہوں گی ان سب صورتوں میں گمان ہے شک ہے احتمال ہے یا اختلاف کی وجہ شبہات میں یہ سب صورتیں ساقت کفارہ ہیں مثلا نمبر چار ہے مسافر نے اقامت کی اقامت تھے مرادی یہ کہ حالت سفر میں تھا اچانک اس نے سفر کے عادت تک کر کے کہیں وہ مقیم ہو گیا تو مسافر کو تو عیادت ہوتی ہے کہ وہ روزے نہ رکھے یا جو چاہے رکھے رمضان کے رکھے فرض یا کوئی اور واجب وہ معین رکھ لے یا نفل رکھ لے اس کو اجازت دی گئی ہے لیکن جب وہ اقامت اس نے کر لی مقیم ہو گیا یعنی کہیں پندرہ دن ٹھیڑنے کا اس نے ارادہ کر لیا تو اب تو اس پر وہ احکام رمضان والے لاغو ہونا شروع جائیں گے اب اس نے رمضان ہی کا روزہ رکھنا ہے ہر صورت میں تو مسافر نے اقامت کی یا حید و نفاس والی پاک ہو گئی اب وہ بھی مکلف ہو گئی رمضان کی مجنون کو ہوش آ گیا مریض تھا مریض کو بھی جات دی گئی لیکن اب وہ اچھا ہو گیا صحت مند ہو گیا یا ایسا شخص کہ اس کا روزہ جاتا رہا ضائع ہو گیا اگرچہ جبرن کسی نے تڑوا دیا یا غلطی سے پانی وغیرہ کوئی چیز اس کے حلق میں چلی گئی کافر تھا مسلمان ہو گیا نابالک تھا بھالی ہو گیا رات سمجھ کر سہری کھائی تھی حالانکہ صبح ہو چکی تھی غروف سمجھ کر افطار کر دیا حالانکہ دن باقی تھا ان سب صورتوں میں جو کچھ دن باقی رہ گیا ہے اسے روزے کی مثل گزارنا واجب ہے یعنی یہاں پہ کفاری کی بات نہیں کر رہے یہاں پہ یہ بات کا عمل یعنی اگر کسی شخص کا روزہ ٹوٹ گیا غلطی سے مجبوری میں یا جیسے بھی روزہ ٹوٹ گیا اب کیا کرنا ہے اب کھا پی سکتا ہے تو یہ بتا رہے ہیں کہ روزے کی طرح رہے روزہ اس کا نہیں ہے لیکن اب اسے روزے ہی کی طرح رہنا ضروری ہے اس طرح روزے دار کھانا پینا نہیں کرتا یہ بھی نہ کریں یعنی اعلانیا ہاں جا کے وضو کے بہانے کلی کرتے میں دو چار گھوٹ مادلے تو وہ اور بات ہے لیکن اعلانیا کھانا پینا نہیں کر سکتا اسے روزے دار کی طرح ہی گزارنا ہے یعنی عورت کو اس وقت میں اپنے پاس نہیں بلا سکتا اور نابالی جو بالغ ہوا یا کافر تھا مسلمان ہوا ان پر اس دن کی قضا واجب نہیں باقی سب پر قضا واجب ہے یعنی جتنی صورتیں بیان ہوئیں مسافر اگر مقیم ہو گیا تو اس پر بھی قضا واجب ہے کیونے بہارت سفر تو اسے اختیار تھا اس نے اعلانی رکھا لیکن وہ اب اس ٹائم کے اندر جو روزے کا وقت ہے مقیم ہو گیا تو اب یہ اس دن کی روزے ہی قضا کرے گا کیونے ابھی تو رکھ نہیں سکتا روزہ دن تکری بننے کل گیا زہر کا بات کا وقت ہے ابھی کیا کرے گا روزہ رکھے رکھے یعنی اب وہ وقت ہی نہیں رہا زوال سے پہلے پہلے کی جو اجازت ہوتی اب یہ زوال کے بات کی وقت مقیم ہوا ہے لیکن اس پر روزے ہی قضا ہے اور دوسرا یہ کہ اسے ایسے ہی رہنا ضروری ہے اسے ایک روزہ روزہ رہتا ہے اعلانیا کھائے پیئے نہیں نہ کسی سے کسی روزہ سے کھانا پینا مانگے اچھا یوں ہی ہے تو نفاس والی پاک ہو گئی اس کو بھی ایسے ہی کرنا ہے کہ اس پر قضا بھی لازم ہو گئی اور اور باقی دن روزہ ہی دہا رہنا بھی ہے مجنون کوش آ گیا مریض صحت مند ہو گیا تب صورتوں میں یہی ہے صرف اور صرف نابالغ اور نو مسلم یعنی پہلے کافرتہ مسلمان ہوا نابالغ اسی لمحے کہ روزہ کا دن جلہ آتا بالغ ہوا تو ان پر روزہی قضا واجب نہیں البتہ یہ کام ہوئی کریں یعنی روزہ دار کی طرح بن کے رہنگے لیکن ان پر روزہی قضا نہیں ہوگی قضا بقیہ پر واجب ہوگی ان پر روزہی قضا اس لیے نہیں ہے کہ نابالغ اور کافر حقام شریعہ کا مکلق نہیں ہوتے بھلے یہ اس وقت بالغ ہو گئے مسلمان ہو گئے لیکن حکم روزہ اس کا ہم پیچھ آپ کو بتا چکے ہیں کہ وہ طروع فجر سے جب نیت کرے گا تو اپنی نیت کو طروع فجر سے ملائے گا تو اب یہ طروع فجر سے جب ملائے گا طروع فجر کے وقت تو یہ بالغ ہی نہیں تھا مسلمان نہیں تھا یعنی روزہ کا جس وقت آغاز ہو رہا ہے طروع فجر پہلا جز پہلا لمحہ پہلا سیکنڈ اس وقت یہ دونوں حکم روزہ یا رمضان کے مکلف ہی نہیں ہیں اس لیے ان پر وہ واجب نہیں جب واجب نہیں ہے تو قضا بھی نہیں ہوگی لیکن بقیہ جو ہیں ان میں تکلیف کی صلاحیت پائی جاری ہے صرف کسی آرزے کی وجہ سے کچھ دیر کے لیے کچھ لمحے کے لیے اب تک ان سے وہ آرزہ جڑا ہوا ہے حید و نفاس ہے سفر ہے مرض ہے جنون ہے ان آرزوں کی ویسے وہ حکم ابھی درمیان میں اٹکا ہوا ہے جیسے یہ آرزے آئیں گے وہ فوراں اپلیکیبل ہو جائے گا اس لیے ان پر قضا بھی واجب ہے اور روزہ دار کی طرح بننا بھی رہنا بھی ان پر قضا واجب نہیں صرف اور صرف روزہ دار کی طرح دیکھنا ضروری ہے مسئلہ نمبر پانچ ہے نابالک دن میں بالک ہوا یا کافر دن میں مسلمان ہوا اور وہ وقت ایسا تھا کہ روزے کی نیت ہو سکتی ہے اور نیت کر بھی لی یعنی زوال سے پہلے پہلے پھر بھی وہ روزہ پھر وہ روزہ توڑ دیا تو اس دن کی قضا واجب نہیں وجہ وہی ہے کہ اہلیت نہیں ہے کیونکہ روزے کی نیت کم ملائیں گے یہ تلیہ فجر سے ملائیں گے نا اس وقت تو یہ اہل ہی نہیں تھے یہاں پہ بھی وہی وجہ ہے مسلمان نمبر چھے ہے بچے کی عمر دس سال کی ہو جائے اور اس میں روزہ رکھنے کی طاقت ہو تو اس سے روزہ رکھوایا جائے یعنی ابھی وہ بالک نہیں ہوا ہے آقام شریعہ کا مکلق نہیں ہوا ہے لیکن تعلیم و تربیت کا ابھی وقت ہے جس طرح آپ اپنے بچے کو تین سال دھائی سال کی عمر میں سکول میں داخل کرا دیتے ہیں کہ ابھی سے پڑھ لکھ کے کسی قابل بنے گا تو جب بڑا ہوگا اور پریکٹیکل لائف میں آئے گا تو کچھ کر سکے گا یعنی تربیت ٹریڈنگ پہلے سے ہوتی ہے پریکٹیکل لائف کے شروع ہونے سے پہلے یہاں پر بھی ایسا یہ ہے کہ اگرچہ بچہ بالک نہیں ہوا لیکن تربیت پہلے سے ماں بات کو کرنی چاہیے یہاں انہوں نے صرف روزہ کی بات لکھی ہے لیکن مراد یہ ہے ہر اچھا کام اس کا حکم دیں بچے کو اور ہر برے کام سے روکیں دس سال کی عمر تک اور دس سال کی عمر میں آنے کے بعد اچھے کام کی طرف جو فرض واجب ہیں اس کی طرف رسکتی کریں ماننے کی ضرورت پڑے تو مارے بھی اور جو برے کام ہیں ان سے روکیں مار سے روک سکتے ہیں ڈاٹ سے روک سکتے ہیں جیسے بھی بچے اگر روک جائیں تو روکیں یہ آج کل کی جو کیا کہتے ہیں ٹی وی سے اور فلموں سے جو لوگوں نے تاثر قائم کر لیا ہے اور باہری مغربی لوگوں کی تقلید کہ بچوں کچھ نہیں کہنا ہے بچوں کچھ نہیں کہنا ہے وہ ان کو بہت پیار سے وہ کچھ بھی غلطی کر رہے ہیں ان کو کچھ نہیں کہنا ان کو پیار سے ٹریٹ کرنا ہے ایسے بچوں کہتا ہے ممی ڈیڈی والے بچے کہ یہ نہ اپنے ماباب کے ہوتے ہیں نہ معاشرے کے لئے کوئی بھلا کر سکتے ہیں تو یہ بلکل حماقت ہے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ اس کائنات کے لئے رحمت اور بچوں پر زیادہ شرقت کرنے مالا کون ہوگا حضور کا ارشاد ہے کہ بچہ جد سات سال کا ہو جائے تو اسے نماز کا حکم دو سکتی سے کہو اور اگر دس سال کا ہو جائے تو اسے مار کے پڑھاؤ تو اس کا مطلب ہے کہ مار یہ بچے کے ساتھ ذل نہیں ہے بلکہ اس موقع پر اس کے حق میں مار ایسے ہی ہے جیسے درخت کیلئے پانی اگر آج آپ اس کو مار پیٹ کر کسی غلطی سے بچا لیتے ہیں سدھار دیتے ہیں تو کل کو پولیس والے اسے نہیں ماریں گے لوگوں کے تانے یا لوگوں کے ہاتھ پاؤنی پڑیں گے جو لوگ بڑے ہو کر محاشرے کا ناسور بنتے ہیں اور بہت ساری خرافات میں مقتلع ہوتے ہیں وجہ ان کے ماباد کا حد سے زیادہ ان کو سر پہ چڑھا لینا پیار کرنا وہ سمجھتے ہیں کہ اس پیار سے یہ ہمیں بہت کچھ دیں گے بلکہ شیطان بن جاتے ہیں بچے تو ماباپ کی ذمہ داری ہے اپنے بچوں کا اگر وہ اچھا مستقبل چاہتے ہیں تو بجائے تعویز گنڈے اور اس طرح اس میں حرد کوئی نہیں جائد ہے وہ بھی لیکن سب سے بڑا تعویز ضرور دم ماباپ کی مار ڈاٹ ہے مناسب وقت پر اس سے مار دیا کہ بچے کا کوئی عز ضائع ہو گیا نشان پڑ گیا ایسی مار سے بھی حضور نے منع فرمایا ماریں ہلکی مار مانے کے بچے پر خوف داری ہو تو وہی بتا رہے ہیں بچے کی عمر دس سال کی ہو جائے اور اس میں روضہ رکھنے کی طاقت ہو تو اس سے روضہ رکھوایا جائے نہ رکھے تو مار کر رکھوائیں اگر پوری طاقت دیکھی جائے اور رکھ کر توڑ دیا تو قضاء کا حکم نہ دیں گے بات پاک ہو گئی اگر دہوائے کبرا سے پہلے روضے کی نیت کر لی تو آج تو ان سب کا روضہ ہو گیا سوری تو آج کا روضہ نہ ہوا نہ فرد نہ نفل کیونکہ جزے اول میں وہ اس قابل ہی نہیں تھی کہ شریعت کا حکم اس کی طرف توجہ ہوتا کہ حید و نفاظ سے تھی اور مریض یا مسافر نے نیت کی یا مجنوع تھا اس میں آ کر نیت کی تو ان سب کا روضہ ہو جائے گا مرسل نمبر آٹھ تو بہت آسان ہے آپ پڑھ لیں صبح پہ پہلے یا بھول کر جمعہ میں مشہول تھا صبح ہوتی ہی یاد آنے پر فورا جدہ ہو گیا تو کچھ نہیں اور اسی حالت پر رہا تھو قضا واجب ہے کفار نہیں پہلے یہ پڑھ چکے ہم مطلب نمبر نو ہے مئیت کی روضے قضا ہو گئے تھے تو اس کا وری اس کی طرف سے فیدیادہ کر دے یعنی جبکہ وسیعت کی